موسیقی اس سے زیادہ چلا کے موسیقی میں نے کہا میں بانسر پہلے مار دا اور آپ کے سامنے تو سرینڈر ہے پہلے سے میں نے بلے بلے رکھ دی ہے میں بڑا بے اکوپ ہوں گا اگر میں بچھے آپ کے سامنے کوئی کھیلنے کی ضرورت بھی کروں تو نہیں نہیں ماشاءاللہ لیکن رسم ہے تو میں نبال پہلے آغاز کرتے ہیں چلے جی تو حالاتیں حاضرہ سب سے پہلے لو کیا آپ گئی تھی کل یہ آٹھ مارچ زیادہ عورت مارچ میں گئی دیا نہیں انفرچنیٹلی میں نہیں جا سکی کیونکہ میری ایک اینیمیشن فلم کی ڈبنگ تھی اور چونکہ کل میں ملک سے باہر جا رہی ہوں تو وہ مجھے کمیٹمنٹ پوری کرنی تھی اور میں وہاں سے نکل نہیں پائی اچھا اکی اور اس کو لے کے اس کے ناروں کو لے کے اور بہت ساری باتیں ہیں تو آپ کا کیا اپنیننٹ کیا آپ کا اس پر دیکھیں میں تو اس کو ومنز دے کو ایک ہیومن ڈے کہنا چاہتی ہوں اگر ایسا ہوں کیونکہ انسانوں کی حقوق کی بات ہو رہی ہے عورت بھی انسان ہے مرد بھی انسان ہے صحیح ہے اور زیادتی کسی انسان کے ساتھ بھی ہو اس پر آواز اٹھانی چاہیے صحیح ہے عورتیں چونکہ عمومی طور پر کمزور سمجھی جاتی ہیں ہر طبقے کی مختلف ویریٹی آف ویریشن آف ٹربلز ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اگر میں پوستر لکھتی تو میں یہ لکھتی کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ میری مرضی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے صحیح ہے میرے فیصلے میری شادی کے فیصلے میرے بچوں کے بارے میں ان کے مستقبل کے فیصلے میری اپنی ذات سے حوال میں یہ پڑھنا کتنا ہے مجھے کہاں نوکری کرنی ہے تو اس طرح کے بہت سے اور آپ اس میں ایسا بھی ہو سکتا جانا کہ شاید چونکہ کبھی کبھی ہوتے ہیں نارے بھرپور درجمانی نہیں کر پاتے الفاظ کے کم استعمال الفاظ کے چناؤں کی ویسے تو ایک اگر کوئی یہ تاثر لیتا ہے کہ ان ناروں جیسا رہتا ہے کہ جیسے کوئی جنگ ہے کہ یعنی تمہاری مرضی نہیں بلکہ میری مرضی ہم کی سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں تو بہت سارے فیصلے تو باہمی مشاورت سے ہی ہو جائے تو بہت اچھا اور ایسا ہوتا ہی ہے دیکھیں زندگی میں ہم جیسے جو بھی ہماری زندگی کا راستہ ہے جو بھی پروفیشن ہے ہر کام کے دو انداز ہوتے ہیں صحیح ہے مقصد وہی ہے میرا جو سب کا ہے صحیح ہے صرف اگر لفظوں کو خیفر کر کے بدل دیا جائے صحیح ہے تھوڑے پولائٹ وے میں کہہ دیا جائے کہ کھانا آپ بھی تو تو گرم کر سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے مجھ سے تو خیر نہیں پوچھا گیا لیکن مجھے لگتا تھا صحیح کیونکہ ان کی انٹینشن تو وہی تھی جو میں کہہ رہی میں لیکن شاید ہماری سوسائٹی اتنی ڈریکٹ بات کو غلط سمجھ لیتا ہے تو اگر آپ ہوتی تو آپ نے بتایا کہ مجھ سے نعرہ پوچھ رہتا تو میں یہ نعرہ سیجز کرتی اور اگر آپ کا اختیار ہوتا تو آپ کچھ نعرے حضف بھی کروا دیتی ایک دو چیزیں مجھے نہیں اچھی لگی تھی ویجولی بھی دیکھنے میں کہ میں بیٹھ گئی ہوں تو وہ بالکل عورتوں کو بھی ایسے بیٹھنا چاہے کیونکہ سائیڈ پہ بیٹھنے سے سیفٹی نہیں ہے کئی دفعہ عورتیں گر بھی جاتی ہیں اور اگر کوئی ایسے بیٹھنا چاہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے بھی ایسے مرخے ہوتے ہیں یا شلوارے کے میزے ہوتی ہیں بائیک پہ بیٹھنے والی خواتین کے کئی دفعہ دوپٹے پس جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن اس کو بھی شاید یہی بات اگر تھوڑے لفظ پولائٹ ہوتے تو نہ چپتی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ایک معذرت کے ساتھ ایک تھوڑا سا انتہا پسندانہ رویہ بہت آگیا ہے دونوں طرف میں شاید دونوں طرف سے کیا مطلب ان باتوں پہ جس طرح سے ٹکر ماری گئی ہے وہ تو بہت زیادہ بڑی ٹکر ہے آپ دیکھ ساتے ایک واقعہ ہو اس میں تو زبان کا استعمال جو اس کی تو حمایت کی ہی نہیں جا سکتی وہ تو without any ifs and buts condemnable وہ تو ہے ہی وہ تربیت کی کمی لیکن مجھے ہی ضرور لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا حوصلہ اور بات سننے سمجھنے کی صلاحیح دونوں طرف سے ضروری ہے دلائل سے بات بلکل صحیح بات اچھا آگے بڑتے ہیں سنجید اس نید اسی بات ہو گئی بہت سیاست پر نظر ہے کیا تو عمران خان صاحب آپ آب آب بڑی لاست ٹائم ایک دل سال پہلے آئی تھی ہمارے پریم میں تو آپ نے کہتا ابھی تو بالکل نیا نیا ہے تو ابھی کیا کومنٹ کروں گے ملک کیا چلا رہے ہیں ہوتے ٹائم خود میں کومنٹ کر سکوں گی امران خان کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے اور آپ یہی بات ان کی ٹیم کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہیں دیکھیں ان میں مختلف لوگ ہیں جن میں سے میں ببیشتر کو میں شاید نہیں جانتی ہوں اور کچھ تو پرانے سیاستدان ہیں اور ان کو ہم نے ان کے تجربے کیے ہیں ان سے کچھ اتنی خاص مجھے امید تھی نہیں ہے بھی نہیں بہت سے لوگ نا امید ہوں گے لیکن اگر وہ پچھلی حکومتوں میں اتنا اچھا پروفارم نہیں کر سکے تھے اب کیسے ہم ان سے وہ امید رکھ سکتے ہیں تو ان ایس کے لوگ ون ٹو ٹن بچھرا انساری امران خان صاحب کو کتنے نمبر دیتی ہیں پرفارمنس کی منیات پر امران خان صاحب انڈیویجولی اگر میں دیکھوں میں ان کے قسم کھا سکتی ہوں کہ وہ ایک بے ایمان آدمی نہیں ہے میں ان کے ایمانداری کے نمبر نہیں بچھرا میں نہیں ایس ایس پولیٹیشن دھیرے دھیرے مچورٹی آنی چاہیے ان میں اوکی بہت پریشان ہے اب وہ ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو بھی سمجھنے کی کہ کچھ دنوں میں یہ ہوگا اولٹ پلٹ کو سیدہ کرنے میں یہ سب ہوگا لیکن اس میں کتنے لوگ رگڑے جائیں گے وہ پھر افسوس ہے اچھا اب یہ سیاست کی بات ہو رہی ہے تو سیاست میں ہی ایک ایسا موثوع ہے بجلی کا لیکن کہ جو کہ پچھلے ایک پوری حکومت کو کھا گیا اور آپ کا ایک character تھا بلی وہ بڑا مشہور و معروف character تھا میں ذرا اس character بشرا انساری میں اس بجلی سے بات کرنا جاتا ہوں اگر آپ لوگ تالیاں بہیا ہیں تو ہم ذرا قرآنے زمانے انبر مقصود بشرا انساری اسلام علیکم کیسی آو کرٹ مار دوں گی زیادہ فالتو باتے کی تو لیکن یہ کہ پہلے تو آپ آتی ہی نہیں تھی کبھی کبھی آتی ہے اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی جاتی ہے بہتری آئی ہے جاتی ہوں جاتی ہوں میں امیروں کیا زیادہ جاتی ہوں غریبوں کیا زیادہ گرمی بہت ہے نہیں جاتی لیکن کیا بہت ہے شہروں میں تو آپ بہت ہیں لیکن گاؤں دے ہاتھ میں تو بالکل آپ ایسے نہیں ہے دراصل لوگوں کے درمیان امیروں اور غریبوں کے درمیان جنریٹر گیپ آ گیا اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں میں ہی جاتی ہوں لیکن آپ مہنگی بہت ہو گئے ہیں ہاں تو قریمتی چیز جو کبھی کبھی ملے وہ مہنگی ہوتی ہے اچھے لیکن یہ بتا ہے کچھ لوگوں کو آپ مجھے بلک بہت ب�rees لگتے ہیں بلک بورے لگتے ہیں مجھ سے جلتے ہیں اچھا بلی سے جل جاتے ہیں آپ کو انسانوں میں کان برا لگتے ہیں مجھے وہ لوگ بہت بری لگتے ہیں جو مبتی کی روشنی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور یں گلی میں باتیں کبتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں ہاں جب کبھی میں موجود ہوتیوں تو نظر آئی جاتا ہے اچھا ٹی وی میں آپ کو کس قسم کے پروگرامز پسند جائے زیادہ کررینٹ افیس کی صحیح ہے کہلے بھائی زبا جس کیا بات ہے کررینٹر آپ بھی ویسی دلتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا راؤنڈ ہے یوکر رو اوکے ایک لفظ ان لوگوں کے لئے روحی بانو آہ ایلیجنڈ بٹ جسٹرویڈ کیا ہوا تھا ان کے سائکلوجیکل ایشیوز بھی تھے پھر ان کا خیال رکھا نہیں گیا فیملی نے بھی اس طرح نہیں رکھا اور پھر حکومتی سطح پہ ان کا خیال رکھا جانت چاہیئے تھا کچھ لوگوں نے رکھا ان کا خیال ان کے ساتھیوں نے میں آج خاص طور پر بتاؤں آپ کو آپ سب حیران ہوگی میری بہر آسما عباس جو کام نہیں کرتی تھی تب ٹی وی پہ نہیں آتی وہ دس سال ان کو سنبھالتی رہی ہے ان کو نہلاتی رہی ہے کیا بات ہے ان کو کپڑے بدلواتی رہی ہے زبردست صرف اپنی انسانیت اور محبت کے لئے سے کیا بات ہے جب وہ بہت مسروف ہو گئی تو پھر وہ کراچی بہت زیادہ رہنے لگی تھی تو وہ پھر وہ نہیں کر پائی زبردست کیا بات ہے اچھا آگے بڑھنے ایک لاؤس مریم نواز برینڈڈ پولیٹیشن اوکے اس شی فیوٹر پرائم مینیسٹر نو نوٹ ریلی بلاوال اس فیوٹر پرائم مینیسٹر ہاں اگر صرف سارے سیندھ نے ووٹ دیا تو بنی جائیں گے اچھا ایک لاؤس مائرہ خان ڈالنگ امران خان کی ٹیم ایک لاؤس پریفیوزن ڈاکٹر آملیا کا دوسین پچھلے دنوں تو بہت پیارا آیا مجھے ان کے اوپر پاکستان کا سوشل میڈیا اوہ ڈیزاسٹر ہاں پھر دوس جمال اگر ایکٹر تھوڑا سینسیبلیٹی کی ضرورت اور ہے مگر بہت فائن ایکٹر ہے اوکے پاکستان کی مارننگ شوز اب تو خر ایک ہی رہ گیا ہاں ایک ڈیوڑھے شاید ایک ڈیوڑھے شاید ایسے کچھ ہے ندا کر رہی ہے ساہر بھائی کر رہے ہیں مطلب ایک ہی رہی ہے مورڈ فر مارننگ شوز پاکستان تھوڑی مچوریٹی ہونے بھی ہونے چاہیے پاکستان کے اوارڈ شوز اوارڈ شوز میں تھوڑی کریڈیبیلیٹی زیادہ بہتر ہونے چاہیے بشنانساری کا فیوریٹ یا بشنانساری کی فیوریٹ ہوسٹ مارننگ شوز کی اچھے کہ جو نیوز والے شوز ہیں بہت اچھے ہیں دو چینل پہ ہو رہے ہیں آپ یہاں اور ایک اور چینل پہ ہو رہے ہیں ہاں جو نیوز کے مارننگ شوز ہیں صحیح ہیں بڑا چھت رینڈ ہے اچھے ہو گئے ہیں ملکل ایک جھنگ سے بات ہو رہی ہے دونوں طرف بلکہ تین جگہ پہ ہو رہے ہیں ایک سلام آباد سے بھی ہو رہے ہیں ہاں ٹی وی کا بھی آمم آئی ٹھنک مجھے مدیہ 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 نقویر زبردست کیا والا اگلا راونڈ ہے ریویو کا راونڈ ایک تصاویر ہے ایک مشورہ اچھا ایک مشورہ مفت مشورہ اچھا فیسے میں مشورہ کسی کو دیتے ہیں ہماری میری خاتر مفت ہے پلیز پہلی تصویر آم اب شاید یہ مچور ہو گئے ہیں کچھ ہو گئے میں نے دیکھا کہیں ایک اچھے بات کریں اچھے ہو گئے سہی ہے اگلی تصویر پریٹی کوین ہم اگلی تصویر آم لیجنڈ بٹر ایم سو سوری فوریز 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 اگلی تصویر دکھائے گاوی ہم مشورہ تبھی گرمیوں میں گرمیوں کے چھٹیوں میں یا چار پانچ مہینے جو بہت شدید گرمی ہوتی ہے بغیر پنکھے اور ایسی کے کسی پنجاب کے گاؤں میں یہ رہے جا کر تو ان کو پتا چلے ریالیٹی کیا ہے ان کو بھی اور مریم کو بھی یہ مشورہ ہے اگلی تصویر ہاں اگلی تصویر ہاں نیکسٹ علی ازمان اے ہائے پانے تو کتھے گاہ ہیں اے میرا بوٹل آڈلا ہے اس کو میں ایسی پلاتی ہوں زبردست اگلی تصویر اوی پلائٹ بیوٹفل میں آج ریسرچ کر رہا تھا آپ کے انٹریوز دیکھنے کے لئے تاہاں بس میرے اتفاق نہیں ہوتا جانے کا ایک تو ویسے بھی کچھ دو تین دن ہی نکل پاتے لاؤں ایک دن جاؤ ایک دن انٹریوز دے ایک دن آؤ بہت دفعہ بلایا ہونانے لیکن کچھ ایسا ہے انور صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ مو سے پھول جڑتے ہیں ماشاءاللہ اگلی تصویر ہاں میری جان کیا آکر ہاں ہاں اے میری جان ہاں بس نو ریپلیسمنٹ مہین اکتر نو ڈاوٹ ہاں جی نیکس تصویر میرا ہار کسے لگ رہا ہے اچھا بہو اچھا لگ ہے نا اور کلر اچھا میری نائس تینکیو چلیں کوئی بات دی پاس کر سکتے ہیں آپ کو میں میں نہ کر سکتا ہوں کوئی اچھی سی شاعری سنا دیں پھر بریک لیتے ہیں آچھا وہ تینکی تاہم اب ہے نا بریک لیتے ہیں جیسے آپ کے باتے ہیں کیونکہ لمبی شاعری ہے ہے سنا دیں اچھا اچھا میری بڑی بہن نیل احمد بشیر جو کہ افثانہ نگار بھی ہیں اور بڑی مزے کی پویٹری کرتی ہیں آپ نے پیشلے دنوں دیکھا ہوگا پیس سانگ ہم نے کیا تھا بہت دیکھا اس پر بڑے ٹاک شوز ہوئے بڑا وائرل ہوا تو ایک چھوٹا سا مزائی ہے ان کا کلام میرے پاس ہے اس کا نام ہے وقت نے کیا کیا حسی ستم یہ میں باہر جاتی ہوں سنایا بھئی سنایا دل میں کیسے کیسے خنجر لگتے ہیں کل کے عاشق آج کے بندر لگتے ہیں قومی بچت کے دفتر بڑھے جاتے ہیں اپنا منتلی خرچ وہاں سے لاتے ہیں ہم بھی گئے تھے لینے کل کچھ سرمایا وہی وہ ظالم ہم سے آٹک رایا گنجا تھا اور ہاتھ میں اس کے سوٹی تھی پہلے سے تو میں بھی خاصی موٹی تھی ایک دوجہ کو دیکھا تو ہم در سے گئے دل میں سوچا یہ تھا جس پہ مرتے گئے چہرے پہ ہم دونوں ہی کے جھریان تھیں دیکھ کے دل چلتی دل پہ سو سو چھریان تھیں پیٹ بڑا تھا ڈھیلی تھی اس کی پتلون ہو گیا میرے مردہ ارمانوں کا خون اسی صبح میں نے سر میں تیل لگایا تھا مہندی سے بالوں میں رنگ جمعایا تھا لگ رہی کسی ایکٹرس کی میں ممی تھی بعد از لنچ کچھ اور بڑی میری ٹمی تھی میں نے ہی بیچارے کو تب چھوڑا تھا جانے کیوں ایک پیار بھرا دل توڑا تھا ویگن میں وہ مجھ سے ملنے آتا تھا ریٹرن کرایا یاد سے لے کر جاتا تھا بچوں کے بچوں کا حال ہی پوچھ لیا بچوں کے بچوں کا ایک کے بعد ایک بہر سوال ہی پوچھ لیا آرثرائٹس کی کوئی نئی دوائی پیار بھرے دو دلوں سے ایک صدا آئی پوچھا کتنی شوگر ہے تیری جانو میں نے کہا بھلا تم نے کیسے پہچانا کہنے لگا ظالم ہے سویٹی وقت بڑا اب بھی بڑھے تھے قدم قدم پہ لگتے سو سو اٹھڑے تھے ووکر سے پھر اس نے میرا پاؤچ ہوا آ آچھا ووکر سے پھر اس نے میرا پاؤچ ہوا وہ تو سن تھا مجھے لہٰذا کچھ نہ ہوا پیسے لینے لائن میں گھنٹوں کھڑے رہے نینوں میں پر نین ہمارے کھڑے رہے کافی بزے کا ہے لبا ہے در سے میرا گھوٹنا بالکل کھڑک گیا وہ سمجھا میرا دل اسے دیکھ کے دھڑک گیا میں نے کہا سن سجنہ اب میں بیوہ ہوں خوشک سہی پر وچوں مٹھا میوہ ہوں بولا میں نہ کچھ سمجھ سکا کیا تم نے کہا سوری سویٹی اب ہوں ذرا اونچا سنتا ملا جب اس کو کیش تو اس کا فون بجا من مہنی سی سمائل سے اس کا فیس سجا کہا میرا ڈرائیور آیا سی یو بائی بائی میں نے کھڑکی سے جھاں کا تو کی بائی بائی پیاری سی ایک لڑکی گاڑی سے نکلی لیٹس گو ڈالنگ کہہ کر اسے چپک گئی بٹوا اس کے ہاتھ سے چھٹ پٹھام لیا دھیرے سے پھر پیار سے اس کا نام لیا ٹاٹا کیا ظالم نے اور مو موڑ گیا ہائے کمینہ بندر مجھ کو پھر چھوڑ گیا ہائے کمینہ بندر مجھ کو پھر چھوڑ دیں ہائے کمینہ بندر مجھ کو پھر چھوڑ کپینک پھر چھوڑ سرکا ہو گیا بریك بریک ب owning ب owning دان 록 وقت کم ہے مقابلہ سختے سیگمنٹ ہے ہمارا ہٹ وکٹ کچھ آوازیں سنیں سنایں پہلے آو سنایں کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے بچارے کو جو گالیاں چاند پتہ نہیں چاند سمتنگ تھا اس کا نام چاند وان دکھو چاند وان دکھو میرا دل چارہ ہے کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے اندن یوں اور انداد ملک جا رہے ہیں آگے منے اگلی آوا سنا ہے یا و سے اور تظہر تمہارے کرارے کا کام نہیں ہے آب شفا Shape اگلی آوا سنا Paper مزاق کرتے ہیں؟ سر آپ ناراض ہو رہا ہے نہیں نہیں آپ پلے کہ میرا آپ کا مزاق ہے یہ شفاعت ہے شفاعت تم کہا ہوئی؟ لکھائے ہوئی؟ آجا ہوں آئے حلی رحمان آچا اگلی آواز آخری آواز میں نے اپنے پاپا کو ایک بار نہ اہل کروایا دوسری بار نہ اہل کروایا میں اپنے اہل پاپا کو ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار نہ اہل کرواں گی بینہ ملک آہ ہاں تو دیکھیں میں نے اپنے پاپا کو کیا بات ہے؟ ایک بار نہ اہل کروایا بہت شکریہ مجھے آپ اپنے پاپا ہمانی کا یہ سیٹ او پرفیومز ہے آپ کے لئے بہت شکریہ آنے کا شکریہ زندگی رئی سہت رہی تو کل ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان